بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوفر یہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے پیج نمبر 115 آپ کی بک کا ہے اور آج ایک امورٹن ٹاپک ہے that is do, does and did do کہاں پہ use ہوگا does کہاں پہ use ہوگا did کہاں پہ use ہوگا تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں اب do, does and did پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ کوئی بھی جو action ہوگا ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اب do کس کے لئے use ہوتا ہے i, you, we, they اور جو plural nouns ہیں ان کے ساتھ do استعمال ہوتا ہے he, she, it اور singular nouns کے ساتھ does استعمال ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم present کی بات کر رہے ہوں موجودہ وقت کی بات کر رہے ہوں اور did کس وقت use ہوگا did is the simple past tense of do and does جب ہم past کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم do اور does کی جگہ did use کریں گے ٹھیک ہے بات کی سمجھا گئی ہے دوبارہ سمجھ لیں do اور does اور did basically یہ کسی کام کے لئے استعمال ہوں گے do اور does یہ present میں اور did past میں استعمال ہوگا اب جیسے یہ ہے کہ dad does the dishes does means washes یعنی وہ dishes دھو رہے ہیں mom does the cooking وہ کیا کر رہی ہے کہ cooking کر رہی ہیں اب اسی طرح اب اگر ہم past کی بات کریں جیسے Sally did her hair in front of the mirror تو Sally نے کیا ہوا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو گیا اپنے بال بنائے یا بالوں کو کنگی کی they did the dusting and cleaning انہوں نے کیا کیا dusting اور cleaning کی تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی اس table کو آپ سمجھ لیں do اور does کہاں پہ استعمال ہوگا first person second person third person اس کو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں do کس میں use ہوگا i اور we ان کے ساتھ do لگے گا you چاہے singular ہو چاہے plural ہو do لگے گا اس کے علاوہ اگر he she it تو اس کے ساتھ does اور اگر plural ہے دے تو اس میں do لگے گا did سب کے ساتھ did لگے گا یہ آسان ہے یعنی سب کے ساتھ did لگنا ہے اس میں i we you دے کسی کی کوئی clarification یعنی اس میں فرق نہیں ہے contractions کی بات کرتا ہے تو contractions کون سے ہیں do not does not did not تو do not کو کیسے بولیں گے بول کے ذرا دکھائیں don't اور does not کو doesn't اور did not کو didn't ٹھیک ہے اب اس میں do does اور did یہ as a helping word بھی استعمال ہوتے ہیں اب helping verbs means کہ جو main verb ہے اس کی وہ مدد کرتے ہیں یعنی اس کے meaning کو clear کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ اس sentence کو دیکھیں where did where did you find تو اب اس میں سے actual verb ہے وہ کون سے ہے مجھے بتائیں جو main verb ہے وہ find ہے ٹھیک ہے تلاش کرنا یا مل جانا اب did سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ہم past کی بات کر رہے ہیں اب اگر اسی طرح did کی جگہ do لگا ہوتا ٹھیک ہے تو do سے ہمیں پتا چلتا کہ یہ present کی بات ہے آپ کو یہ پرس ہے یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو یہ پرس کہاں سے ملا تھا تو یہ ہے اور تھا یہ کس سے پتا چلے گا یہ ہمیں helping verb سے پتا چلے گا ٹھیک جی اب do ducks like water yes they do do you like ice cream yes i do اب یہ پورا کہنے کی ضرورت ہے yes i like ice cream simple yes i do تو پورا مینی اس کا clear ہو جائے گا اوکے then next جلتے ہیں does not do not did not تو یہ negative کے لئے ہے یعنی جب نہیں کا مطلب ہو گا جیسے the baby does not look very happy بچے کا مزرور بچے 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 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلطی نہیں تب یہ doesn't look very happy ڈیڈ 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 ڈی ڈی یا پتہ چلتا ہے یا ہم present کی بات کر رہے ہیں یا past کی but past کی بات کر رہے ہیں کیسے پتہ چلا کیا لگا ہوا یہاں پہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ past ہے were لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اگر is am are ہوتا تو present ہوتا was اور were لگا ہوا تو یہ ہے یہ ہم past کی بات کر رہے ہیں اب past میں ہم کیا لگاتے ہیں do does لگاتے ہیں یا did لگاتے ہیں did لگاتے ہیں کیا ہو جائے گا but the shoes were too small they did not fit me got it got it okay تو number seven دیکھ رہے ہیں does he drink coffee کیا ہو جائے گا اس کا does he drink coffee یعنی عام طور پہ جو habit ہو اس کے لیے ہم does use کرتے ہیں ٹھیک ہے yes آگے easy آگے would اور should دیکھ رہے ہیں would and should یہ بھی دونوں آپ کے ہے would جو انسا یہ helping verb ہے and would جو past form of will وہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پہلے ہم would کی بات کر لیتے ہیں آگے should آئے گا should میں چاہیے کی میننگ میں جب آپ کسیوں کہتے ہیں کہ you should do that اس میں آتے ہیں جیسے پیٹر سیڈ ہی وڈ کام سیڈ لگا ہوئے past form تو he would کم آ جائے گا ٹھیک ہے جی we started running so we would get there in time would get یعنی تا کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائے ہم past کی بات کر رہے ہیں ہم نے بھاگنا شروع کر دیا تو اسی طرح یہ ہے کہ would like آپ جب آپ کسی کو polite request کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں لی جی چائے پی جی ٹھیک ہے میری بات سنیے اب اس کے لئے ہم would use کریں گے جیسے would آگے یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آفر کرتا ہے اس کو accept کیسے کرنا ہے جیسے would you like a chocolate yes please I would love one تو یہ ہے کہ آپ ایک گرم جوشی سے اس چیز کو accept کرتے ہیں should آگیا تو should کون سے ہیں یہ necessary actions ٹھیک ہے جو لوگوں کو کام کرنا چاہیے یا کرنا بچوں کو ٹرائفک میں نہیں کھیل نا چاہیے you should always look before crossing the street if you are tired you should go to bed early you should do more exercise تو یہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی آگے contractions آگئی ہیں contractions کیا ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں کیوں ہم استعمال کرتے ہیں کب استعمال کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہم پچھلے lectures میں بہت اچھے طریقے سے discuss کر چکے ہیں i would you should would do shouldn't want تو یہ سارا wouldn't یہ سارے اس میں use ہوں گے آگے would should آپ نے لگانا ہے یہ بھی easy ہے مسئلہ وہ تو بتا دیجئے گا چیئے ایک میں کروا دیکھیں نمبر کونسی form لگی ہوئی ہے promised second form good and what is the first form promise مطلب کیا ہے وعدہ کرنا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سکول کے بعد ملے گا تو کیا بات ہے کہ ہم past کی بات کر رہے تو کیا جگہ he promised he would meet me after school okay that's over جی آگے ایک بڑا اچھا topic آ رہے subject verb agreement ٹھیک ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی ادھر کرتے ہیں subject verb agreement انشاءاللہ next میں کرتے ہیں جو یہ بڑا important topic اور اس کو سمجھنا بھی آپ نے اچھی طرح تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے پھر next time اس کو لے چلیں گے hopefully بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کو and if there is any question آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی practice بھی کریں اور اس book کو بھی دیکھیں باقی اس سے related exercises net پہ available ہیں آپ online وہ بھی کر سکتے ہیں online courses میں انگر انٹریسٹڈ ہیں تو وہ بھی بتائیں آپ انشاءاللہ online میں پورے spoken english basic grammar english for professionals english for medical students یہ سارے ساری courses کروائے جا رہے ہیں if anyone is interested تو آپ ان courses سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں so thank you very much and assalamualaikum و rahmatullahi و barakatuh